جو جو نریندر موڈی کو متحدہ رب امارات کا آلہ ترین سیویل ایوارڈ آرڈر آف زید عطا ہونے پہ بلکھا رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہی آرڈر آف زید پاکستانی صدری جرنل پرویز مشرف کو جنوری دوہزار ساتھ میں عطا کیا جا چکا ہے جنہیں اپریل دوہزار سولہ میں موڈی کو آلہ ترین سعودی ایوارڈ آرڈر آف کنگ عبدالعزیز دیے جانے پہ اعتراض تھا شاید ان کے علم میں ہو کہ اگرچہ کسی پاکستانی سیویلین کو یہ ایوارڈ عطا نہیں ہوا مگر چھ پاکستانی جرنیلوں کو پاک سعودی عسکری تعلقات کے استحقام کے اطراف میں یہ آلہ ترین زہزاتہ ہو چکا ہے ان میں جنرل پرویز مشرف جنرل راہیل شریف جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے دو سربراہ جنرل تاریخ مجید اور جنرل زبیر محمود حیاد فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل سوہیل امان اور نیول چیف ایڈبیرل زکاولہ شامل ہیں یہ سب اب ریٹائر ہو چکے ہیں یہ درست ہے کہ ایک ایسے موقع پہ جبکہ کشمیر کا انسانی بہران گہرہ ہوتا جا رہا ہے متحدہ عرب امارات اور بہرین کو بھارتی وزیر آزم کو آلہ ترین عزاز دینے کا فیصلہ پاکستان کی نفسیاتی تشفی کی خاطر کچھ حرصے کے لیے موخر کر دینا چاہیے تھا اس کے رد عمل میں پاکستانی سینٹ کے چیئرمن صادق سنجرانی نے متحدہ رب امارات کا دورہ احتجاجن مرسوخ کر کے ریاست کی علامتی ناراضی کا بھی اظہار کر دیا ہے مگر پاکستان کی مشکل یہ ہے کہ وہ پچھلے بہتر برس سے اس عالم اسلام کی اکترفہ محبت میں گرفتار ہے جس کا کوئی وجود نہیں یہ بات کب سمجھ میں آئے گی کہ یہ عالم میں مفادات ہے جسے نظریاتی تہذیبی تاریخی اور جغرافیہ رشتوں کے ریشم میں آرزی طور پر لپیٹ دیا جاتا ہے پاکستان نے شاید پہلی بار 1990 میں کوئیت پہ عراقی قبضہ چھڑوانے کی اتحادی مہم میں سعودی خواہش کے برقس موثر فوجی ساتھ دینے سے معذرت کی پھر اپریل 2015 میں یمن کی لڑائی میں خلیجی اتحاد میں شمولیت سے انکار کیا اور اب ایران کے خلاف خلیج میں جو نئی صف بندی ہو رہی ہے اس میں بھی پاکستان بلا واسطہ دباؤ اور برہ راست ترغیبات کے باوجود جس حد تک غیر جانبداری نبھا سکتا ہے نبھا رہا ہے اس تناظر میں اگر سعودی عرب متحدہ عرب امارات یا دیگر خلیجی ممالک بھارت کے ساتھ اقتصادی اور سٹریٹیجک پارٹنرشپ بڑھا رہے ہیں اور مسئلہ کشمیر کو پاکستان کی نگاہوں سے نہیں دیکھ پا رہے تو اس پہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے یہ خارجہ پولیسی کو کسی ایک پلڑے میں نہ رکھنے کی قیمت ہے اور تیزی سے بدلتے علاقائی تحادی نقشے کے ادبار سے یہ پولیسی فائد مند ثابت ہو سکتی ہے پاکستان کا نام نہاد عالم اسلام سے جذباتی رشتہ اس لیے بھی دوسرے مسلمان بالخصوص خلیجی ممالک کی سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان سے انہیں ایسا کیا مل سکتا ہے جس کی مجبوری میں وہ پاکستان کے خارجہ و داخلہ جذبات کا خیال رکھتے ہوئے اپنی انڈیا پولیسی بنائے پاکستان سے خلیجی ممالک نے عسکری و غیر عسکری شعبوں میں جو کچھ بھی لیا وہ قیمتن لیا اسی طرح پاکستان نے امریکہ اور چین کے لیے جو خدمات انجام دیں یا دے رہا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ تو نہیں جیسا کام ویسی عجرت اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس میں جذباتی رشتہ کہاں سے آ گیا لہذا آنکھوں میں بے وفائی کے آنسو بھرنے کی وجہے کچھ ایسا کیا جائے کہ پاکستان بہت کچھ بیچنے اور خریدنے کے قابل ہو اور لینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ میں بدلتا چلا جائے جس طرح ایک کنبے میں کماؤ پوت کی سب عزت کرتے ہیں اسی طرح عالمی کنبے میں بھی عزت کا یہی میار ہے طبیعہ ثقافتی رشتے میں اتنی جان ہوتی کہ وہ مادی مفادات پر غالب آ سکتا تو پھر تو کسی مسلمان کو کسی مسلمان سے لڑنا ہی نہیں چاہیے جو کلیہ آپ اپنے خاندان اور پڑوس پر لاغو نہیں کر پائے وہ کلیہ بین الممالکی تعلقات پر کیسے لاغو کر سکتے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ آپ شیوخ کو تلور کے شکار کی سہولت دیتے ہیں جب وہ تشریف لاتے ہیں تو ان کی گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہیں اور ان کی راہ میں قالین کی جگہ خود بجھ جاتے ہیں مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اس مہمان نوازی کے بدلے کسی سے یہ توقع رکھیں کہ وہ بھارت سے سو ارب ڈالر کی تجارت کو اہمیت نہ دے یا نریندر موڈی کو اپنا پیارا بھائی کہتے ہوئے گلے میں آلہ ترین عزاز نہ ڈالے اور کچھ ہمارے جذبات کا بھی فیلحال خیال کر لے پلیز بڑے ہو جائیے اور کھڑے ہو جائیے موسیقی